افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملہ یاکوب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں یہ بات کی جاری ہے کہ ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے افغانستان پاکستان کیوں ڈر رہا ہے اگر اس میں کوئی ایشو پیدا کر رہا ہے تو وہ موڈی کر رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے وہ ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہمیں جنگ کے لیے اوبار رہا ہے افغانستان پاکستان کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے خوارجیوں کے گروپ کی پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش وائرنگ کے شدید تبادلے میں تین سیکیورٹی حلقار شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے دہشتگردی اب برداشت نہیں کر سکتے ایک اور ضربی عزب کا وقت ہے مکمل طور پر فوکس کرنا پڑے گا خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انگل کون کروارا ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی کون کون سے ممالک ہو سکتے ہیں یہ سارے ہمارے ہمسائیہ جو درینہ ہمارا دشمن ہے آپ کے بات ہے انڈیا وہ تو لازمی اس وقت میں اس کا حصہ ہے اب آپ کے پھٹھان بھائی افغانی وہ بھی آپ کا مزاک اڑاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کراس بارڈر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے پریشان ہیں ہلا دوستو سوڑت آپ سبھی کا ای پی گان چینل پہ تو فرینز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں افغانستان پاکستان کے رشتے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں لیکن ابھی جو پاکستانی میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ سمبھابتہ ایک ایدھ ہونے والا ہے اور لگتا ہے یہی سوچ کر کے افغانستان کی طرف سے پوری تیاریاں بھی کی جاری ہیں اور اس کی بڑی وجہ ہے افغانستان سرکار تالیوان نے پاکستان افغانستان بارڈر کے بیچ جو ڈرین لائن ہے اپنی طرف پوری بارڈر پہ روٹ کا کنشٹرکشن یعنی نیرمان کیا جارہا ہے ساتھ ساتھ جگہ جگہ پہ چونکیاں بھی بنای جاری ہیں یعنی افغانستان تالیوان پاکستان افغانستان بارڈر کے پر اپنی ملیٹری کیپیبلیٹیز اور فیسٹرکچر کو بڑھا رہا ہے لیکن اس ایک ساتھ ساتھ جو اس میں بھی پاکستان افغانستان بارڈر پہ لگتا جھڑ پہ چل رہی ہے اور انفیکٹ ابھی خبری آ رہی ہے کہ پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر دونوں طرف سے فائرین بھی کی گئی جس کے اندر پاکستان کے تین آرمی جوانویں مارے گئے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے بھی جو جھگڑے ہیں جو کنفلکٹ ہے اس کے اوپر پاکستانی بھارت کو دوست دیتے ہیں اور یا جانتے ہوئے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں ہیں مسلم دیس ہیں تو ایسے میں بھارت کی بات مان کر کے تالیوان پاکستان کے اوپر اٹیک تو کرے گا نہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑس ویڈیو کو یہ بات کی جاری ہے کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے میں نے اس کا سورس دھونے کی کوشش کی کہ کیا واقعی افغانستان پاکستان کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے تو ایک خبر مل گئی اور کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے تو دیکھئے خبر یہ ہے کہ افغانستان کی طرف ڈیوڈن لائن پر افغانستان کے بورڈر کے اندر روڈز کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں ڈیپلائیمنٹس ہو رہی ہیں سیکیورٹی چیک پوشٹ بنائی جا رہی ہیں تو اس پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو پاکستان بھی کرتا رہتا ہے پاکستان کے بورڈر کے اس طرف بھی چیک پوشٹیں بھی بنائی جاتی رہتی ہیں ڈیپلائیمنٹس بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن نہیں افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملہ یاکوب نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے اور یہ خبر پبلش ہوئی ہے ایٹلس نیوز میں یہ خبر جو ہے اس کے اندر یہ بتائے گئے ہے کہ تورخم اور ایڈر بورڈر ڈسپیوٹس انڈرسٹینڈنگ دی ایف پیک بورڈر ٹھیک ہے ابھی کی خبر ہے یہ اور اس میں جو ڈیٹیلس ہیں وہ یہ ہیں انہیں سپیچ تالیبانس دیفنس منسٹر یاکوب مجاہد کلیمد کہ کنسٹرکٹنگ روڈس ڈیپلائی بورڈر سکیوریٹی فرسیز اور اسٹابلشنگ چیکپوائنٹس الانگ دیوڈرن لائن is not a challenge to our neighbors it is to protect افغانستان we will do this at any cost no matter what یہ تو ڈیٹیلز نے اس خبر کی دیکھیں کیا میرا تو سوال یہ ہوگا تالیبان نے تو پہلے ہی افغانست پاکستان کے اوپر جنگ لانچ کی ہوئی ہے تالیبان تو دھڑ دھڑ پھٹ رہے ہیں وہاں پر جا کر تو جنگ تو پہلے ہی جاری ہے ہاں افغانستان سے اگر بقاعدہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنمنشنل وار لانچ کی جائے گی پاکستان کے اوپر تو خبر میں نے آپ کو بتا دی ہے اپڈیٹ کریں آپ کو آئی ایس پی آر کے مطابق خارجیوں کے گروپ کی پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش پاکستان کی طرف سے بارہا افغان بری حکومت سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بارڈر منیجمنٹ کے لیے ایک دامات کرے پھر ایسی پیشکش اور بات کو نہ ماننا کہ وہ سرزمین استعمال نہیں ہو رہی اس کو آپ کیا کہیں گے ڈاک سر دیکھئے گیم بڑی سمپل ہے کہ افغان حکومت افغان طالبان کی وہ اور ٹی ٹی پی نظریاتی طور پر ایک ہیں وہ لذا بات ہے کہ افغان حکومت نہیں مانتی تو ٹی ٹی پی سے ڈائی لوگ کا تو چپٹر فیلحال کوئی ہمیں امکان نظر نہیں آتا پاکستان کو جو چیز کرنی چاہیے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ جو آپ کا بارڈر سیکیورٹی کیوں سٹینٹھن نہیں آپ کرتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا فینس لگا یہ ہوا ہمیں نہیں پتا وہ فینس کی حیثیت کیا ہے اگر فینس ہے لگا ہوا تو وہ کروس کہاں سے کرتے ہیں پھر دوسرا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ انٹرنل سپورٹ ہے ان کو گروپس ہیں اورگنیزیشن ہیں جو انٹرنل سپورٹ ہے اچھا اس کو وہ ڈیل کریں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سمپتی کیوں ہے ان کے لئے ان ایشیوز کو جب تک آپ آنسٹلی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور آپ سچ کو آوائیڈ کریں گے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جھرپیں بڑھتی چلی جاری ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک افغانستان میں افغان تالیبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی آرمی سٹرونگ کی اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان اپنی ڈیوڈرینٹ لائن کے ساتھ ایک بہت بڑا روڈ جو ہے تعمیر کر رہا ہے اور اس روڈ پر جگہ جگہ چیک پوست بنائی جاری ہیں اور ایسا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ جلد ہی دونوں ملکوں کے درمیان وار شروع ہونے والی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان آئے دن جھڑپیں ہو رہی ہیں بیان بازی ہو رہی ہیں یہ محول یہ معاملات جنگ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلکل اسی طرح ہے تو ابھی اگر وہ بورڈر بنا رہے ہیں یا جیوڈرین لائنگ کے ساتھ روڈ بنا رہے ہیں تو پاکستان کو کیا تکلیف پاکستان کیوں ڈر رہا ہے وجہ کیا ہے اسی کیا بات ہے کہ پاکستان ڈر رہا ہے وجہ کیا ہے اگر ہم دیکھے پیچھے اگر دیکھے جب افغان ماجرین وہاں سے یہاں پاکستان مائگریٹ ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے پاکستان کا کیا کردار رہا تو شروع سے پاکستان کا کردار افغانیوں کے ساتھ بہت بھرا رہا ہے تو جس طرح اگر یہاں پر دیکھے فاتا میں جو پاکستان کو یہاں پر خیبر پختنخواہ میں زغم کیا اور بلوشتان کے حالات دیکھے تو ظاہر سے بات ہے کہ لوگ اٹھیں گے یہاں پر پختنخواہ کے لوگ بھی اٹھ رہے ہیں وہ فلیگ اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو پاکستان میں رہ رہے ہیں فاتا کے لوگ وہ بھی پاکستان کے ساتھ خوش نہیں ہیں یہ اگر دیکھے کہ اگر ہم کشمیر کے آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ اسی طرح یہ سیم سٹویشن ہے یہ فاتا اور افغانستان کے ہاں ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ افغانستان ٹھیک نہیں تھا کمزور تھا اب یہ سٹیپ با سٹیپ آگے بڑھ آگے بڑھ